آنکھ کے ہر ایک روک کے لیے نیتر جوتی پرساد گرو نانک پورا ویسٹ جنندر شہر میں صبح تڑکے چارویز سے لے کر نوویز تک دیا جاتا ہے ہر سومبار ویروار شکروار کی چھٹی ہوتی ہے جن بچوں کی آجو پینتی سال جب پینتی سال سے کم ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی پرساد نہیں ہے دھیان رہے اگر آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے تو ہم چشمہ اتار دیتے ہیں اس کی ہمارے پاس صفدہ ہے ایک اور بات اگر ڈاکٹروں نے اس بچے کو یہ بولا ہو کہ اس کو چشمہ لگ نہیں سکتا اس بچے کی سبھی رپورٹس ہوتی ہیں فائل ہوتی ہے وہ بچہ اپنی فائل ساتھ لے کر آئے گا جن بچوں کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے وہ چشمہ لگا کا ہے یہ نہیں گھر رہ گیا ٹوٹ گیا لگاتا نہیں ڈاکٹر نے بتایا بنوایا نہیں راستے میں ٹوٹ گیا ہم نہیں مانتے یہ ان کی غلطی ہوگی یہاں پر آ کر بچہ کھالی چلا گیا ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے بچے کو تو دکھ ہونا ہی ہے اس لیے مریادہ میں آئیے نہ ہی مریادہ آپ توڑیے ہمیں مریادہ توڑنے کے لیے مجبور مت کیجئے ہم مریادہ میں رہ کر کام کرتے ہیں آپ بھی مریادہ میں آ کر پرساد لیجئے آپ کو آرام آئے گا خوش رہو جن کی آجو چھتی سال جا چھتی سال سے اوپر ہے ان کو بھی ہم پرساد دے رہے ہیں ان کا بھی سمیں صبح تڑکے چاروے سے لے کر نو بجے تک ہے سون بار ویر وار چھکر وار کی چھٹی رہتی ہے خوش رہو یہ پرساد آنکھ کے ہر کرو کے لیے ہے جیسے کہ سفید موتیا کالا موتیا دور کی نظر پاس کی نظر پیچھے سے نصے بلوک ہیں آنکھ میں شید ہیں پتنیاں کامتی ہیں پلکیں کھلتی نہیں پلکوں کے وال جھڑتے ہیں گد آتی ہیں رات کو دکھائی نہیں دیتا ہے کلر بلائنڈ ہے ناکھونہ ماس بڑا ہوا ہے پانی بہتا ہے سردر رہتا ہے آنکھیں بھاری رہتی ہیں دھند جالا رہتا ہے شوگر کے کارن آنکھوں میں بلڈ آ چکا ہے تو شوگر پر کنٹرول کیجئے ہمارا پرساد ڈالی ہے بلڈ اپنی جگہ پر چل جائے گا دکھنا شروع ہو جائے گا آنکھ کا پریسر آؤٹ آف کنٹرول ہے ایسے انتیس روگ ہیں چوٹ لگنے کے کارن جنیو نکلنے کے کارن ماتا نکلنے کے کارن آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے we want the eyeball ڈیلے آنکھیں ہونی چاہیے پرساد ڈالی ہے بھگوان کرپا کرے گا آپ کو آہستہ آہستہ آنکھوں کی روشنی آ جائے گی جن کی آجو چھتیس سال سے اوپر ہے اگر آپ چشمہ لگاتے ہو چشمے کی عادت آپ نے چھوڑنی ہے بہت جورت پڑی چشمہ لگائیے کام ہو گیا تو اتار دیجئے ہر سمیں چشمہ نہیں پیڑنا پینتیس سال سے کم عمر والوں بچے جو ہیں ان کا چشمہ ہم توڑ دیتے ہیں انہوں نے تو ہاتھ میں نہیں لگانا چھتیس سال سے اوپر والوں کو ایک چھوٹا ہے بہت جورت پڑی چشمہ لگاؤ کام ہو گیا تو اتار دو چشمہ کی عادت آپ چھوڑو چشمہ کی جورت ہمارا پرسات قتم کر دے گا اگر آپریشن کروا چکے ہو چاہے پتل ہی بدلی کیوں نہ ہو چاہے لینج ڈلوائے ہو جان لیسک لیزر کروایا ہو دو مہینے ہو چکے ہیں تو لینج والی آنکھ میں آپریشن والی آنکھ میں بھی پرسات ڈالنا ہے اگر آنکھ ایک خراب ہے تو پرسات دونوں آنکھوں میں ڈالنا ہے آپ کو پرسات جب بھی ملے سب سے پہلے پرسات لے تیسار شیشی چیک کیا کرو کھالی تو نہیں آجی تو نہیں کم تو نہیں پرسات ڈکھن کول کر چیک کرو نپل لگی ہوئی ہے نوزل جس کو بولتے ہیں اگر کوئی گڑ بڑ ہے تو ترنت شیشی چینج کر لو کیونکہ دور سے آتے ہو اور گھر جا کر پتا چلے کہ شیشی کھالی ہے یا آجی ہے وہ آپ کو تو پرشانی ہوگی ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ پرشاد فریج میں نہیں رکھنا اس کو ماس ششنا والے ہاتھیں نہیں جانے جب بھی پرشاد ختم ہو تو خود لینے آنا ہے دھوپ شاہوں سے بچنے والا چشمہ لگا سکتے ہو خوش رہو سکھی بسو چشمہ اور لینڈ سیم ہے جی اگر چشمہ گھر پر ہے وہ آپ کی گلتی ہوگی چشمہ بھی ساتھ لے آنا جن بچوں کی آجو پینتی سال سے کم ہے جن کا چشمہ جہاں اتارا جاتا ہے اگر آپ نے دو سو کلومیٹر سے زیادہ سا فرتح کیا تو وہ آپ کو دو شیشی مل جائیں گی دونوں شیشیوں میں پرشاد ایک ہی ہوتا ہے جونسی مرجل شیشی لگا لینی جہاں رہے یہ پرشاد ہمارا چشمہ اتارنے کے چوویس گھنٹے بعد شروع کرنا ہے پہلی شیشی آپ نے تین بار ڈالنی ہے ایک ایک بوند صبح ایک بوند پہر کو ایک ایک بوند رات کو اور پہلی شیشی تین بار ڈالتے ہوئے پندرہ بیس پچیس دن میں جب بھی ختم ہو تو دوسری شیشی شروع کر لینی ہے اور ایک ایک بوند صبح ایک ایک بوند شام کو دوسری شیشی میں پرشاد تھوڑا سا رہ گیا تو دوارہ آ جانا ہے لگا تار کم سے کم چھ مینے پرشاد ڈالنے ہی ڈالنے اگر دو چار مینے میں آپ کو دوندرہ پن ختم ہو جاتا ہے جہاں آپ بالکل آرامہ جاتا ہے تو چھ مینے پرشاد ڈالنا ہی ڈالنا ہے دوندرہ پن تنگ کرتا ہے آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے اگر چھ مینے میں دوندرہ پن نہیں جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرشاد بیکار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں ہارڈ ہیں ٹائم لے رہی ہیں اس صورت میں تب تک پرشاد ڈالنا جب تک آرام نہیں آتا پرشاد ڈالنے کا آسان طریقہ جیسے کہ آم آئی ڈروپ آنکھوں میں ڈالے جاتے ہیں ایسے ڈالنا ہے پرشاد ڈالتے ہی آنکھیں کھولنی ہے اور چشمہ اترانے کے بعد آپ نے چشمہ نظر آنکھوں کو کوئی مدد نہیں دینی چشمہ وغیرہ کی لینڈ وغیرہ کی اور ٹیلیوین لیپٹاوک کمپیوٹر ویڈیو گیم پڑھائی سلائی کڑھائی نظر کا کوئی بھی خوب کم کرو خوب آنکھوں کو جوز کرو آنکھیں تھک جائیں سر درد ہو چکر آئے ترنت پرشاد دوارہ ڈالو نیر آمائے آدھے گھنٹے بعد پھر ڈالو نیر آمائے آدھے گھنٹے بعد پھر ڈالو ایسے دن میں چاہے بیس بار ڈالو اگر کوئی پرابلم ہاتی ہے تو پرشاد ڈالنے میں اس صورت میں کنجوسی نہیں کرنی ڈرائیونگ کرتے ہو تو آہستہ کرلو چشمہ نہیں لگانا بلیک بورڈ پر لکھا ہوگا دکھائی نہ دے تو آپ کلاس میں پہلے بینچ پر بیٹھ کر پڑھائی کر سکتے ہو اور اگر پھر بھی پرولم آتی ہے تو بلیک بورڈ کے پاس جا کر پڑھائی کر لو چشمہ نہیں لگانا یہ دھیان رہے دھوپ شام سے بچنے والا چشمہ لگا سکتے ہو اور پرشاد ڈالنے کے دس پندرہ منٹ بعد پانی پینا اگر پینا ہے تو اگر مو دھونا چاہتے ہو تو دس پندرہ منٹ بعد کسی سے اپنی آنکھوں میں ڈلوا سکتے ہو فریج میں نہیں رکھنا ما شرابلچ کو ہاتھ نہیں لگانے یہاں پر آ کر جھوٹ بول کر اگر کوئی پرساد بچہ لیتا ہے دھیان دیجئے جس کام کی بنیاد نیم جھوٹ پر رکھی جاتی ہے وہ کبھی کام جاب نہیں ہوتا میں ڈاکٹر نہیں ہوں نہ ہی یہ ہاؤسپٹل ہے نہ ہی یہ میڈیکل سٹور ہے یہ فقیروں کا دھر ہے یہاں پر آ کر جھوٹ بولا جہاں ہیرا فیری کی جہاں دھوکہ دیا تو آپ خود ذمہوار ہو اس لیے جہاں پر آنا ہے بھگوان سے پراتھنا کرو کہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں ہمیں روشنی مل جائیں پوری روشنی ملے اور بھگوان سنتے ہیں خوش رہو سکھی بسو جہاں پر کوئی بھی زمان بکتا ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا کیول آنکھوں کا پرساد ہے اور صبح چار وجہ تڑکے سے لے کر نو وجہ تک دیا جاتا ہے پرساد لیتے ہی آپ نے ترنت جہاں سے چلے جانا ہے اور نو وجہ کے بعد ادھر ادھر بیٹھنا وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے کارن پرشاد دوارہ بند ہو سکتا ہے اور جس گاڑی پر آپ آئے ہو چاہے سکوٹر سائیکل کار اکشا گاڑی کچھ بھی ہے وہ پیشے لگاؤ کیونکہ آپ کو ایک بنتی کر دوں کہ ہمارے پاس سب کی نیتروں کی روشنی کم ہوتی ہے اور جو بھی گاڑی آتی ہے جہاں پر چوٹ نہ لگے کسی کو کسی کو ایکسیڈنٹ نہ ہو تو اس لیے ٹریفک جام نہ ہو ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے گاڑی سرکشت صحیح جگہ پر لگا کر پیچھے لگا کر ہمارے پاس آئیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور لیٹن باتروم کا جہاں پر کوئی پربند نہیں ہے دورہ پھر بنتی کر رہا ہوں کہ پرشان لیتے ہی آپ نے چلے جانا ہے رکنا نہیں ہے خوش رہو ہمارا یہ میسیج پورے دھیان سے سننا ہے آپ نے اور عمل کرنا ہے ہمیں کچھ لوگ آ کر جہاں پر پریشان کرتے ہیں بابا جی چشمہ گھر رہ گیا ٹوٹ گیا لگاتا نہیں ہوں بنوایا نہیں ہوں گھر بھول گیا جہاں راستے میں بیگ گم ہو گیا تو ہم ڈیل نہیں کرتے ہیں جب ان کو دکھتا ہے نا اب ہمیں پرساز نہیں ملنے والا تو چشمہ نکال کر لگا کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں دیکھئے ایسے لوگوں کو کون روشنی دے گا کیسے کلیان ہوگا ہمارے سامنے آ کر بھی جھوٹ اتروانے آئے چشمہ تو چشمے کو چھپا کر رکھ رہے ہیں بیماری کو چھپا کر رکھ رہے ہیں چلو مانا کہ مان لیا جائے کہ چشمہ نہیں اترتا دو چار سو روپے کا چشمہ ہے پانسو کا ہزار کا ہوگا دورہ لگ سکتا ہے جرورت نہیں پڑتی اتنا مرجی نمبر ہو نہیں جرورت پڑتی ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں لیکن جرورت کن کو پڑتی ہے جن کا من کھوٹا ہے من میں جھوٹ ہے جن کے پاؤں جھوٹ پر رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں دیکھئے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اپنے ماتا پتا کے نام پر اپنے نام پر اپنے بچوں کے نام پر کسی دھرم کے نام پر کسی جاتی کے نام پر یا کسی قوم کے نام پر کسی دیش کے نام پر نہیں کر رہے ہیں انسانیت کے نام پر یا بھگوان کے نام پر کر رہے ہیں اور جو انسانیت کے نام پر یا بھگوان کے نام پر سیوہ کرتا ہے اس کے بیچ میں آ کر جھوٹ بولنا ان کو پریشان کرنا گناہ ہوتا ہے پاپ ہوتا ہے تو ان کا چھٹکارہ کہیں نہیں ہوتا اس بات کا دھیان رکھیں بالکل دھیان رکھیں یہ میں دراج دھمکا نہیں رہا یہ آپ کو اگر سچ لگ رہا ہے کہ بابا جی سچ بول رہے ہیں تو بات مان لینی اگر جھوٹ لگتی تو مت ماننا میں تو اس باتوں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے میں ڈرتا ہوں بہت ڈرتا ہوں میں میں نے زندگی میں بہت سارا نقصان اٹھایا جھوٹ نہ بول کے اور جہاں تک پہنچا ہوں جہاں تک پہنچا ہوں میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ آؤ ہمیں سہجب دو تاکہ یہ پرشاد کبھی بھی بند نہ ہو پرشاد لے کر ادھر ادھر مت کھڑے ہو اوپر سے سب کو بولو آو چلیں بھی پرشاد لے کر کے بابا جی میں اکیلا ہوں جہاں پر اور صبح چار وقت ہی نکل صبح چار وقت اگر پرشاد شروع کرتا ہوں تین وقت تو تو اٹھتا ہوں اور جانتے ہو ٹائم تو جرور نو وقت تک ہے اگر کوئی برد آدمی رات کو بارہ وقت بھی آ جائے تو میں پرشاد دیتا ہوں میں کھالی نہیں جانے دیتا کوئی برد بزرگ نیتر ہی نہ آ جائے تو ہم کبھی کھالی نہیں جانے دیتے بچے خاص کا دھیان دیں آشا کرتا ہوں ہماری پریشانی سمجھتے ہوئے ہمیں پریشان نہیں کروگے اور مریادہ میں رہ کر مریادہ میں رہ کر پرسالوگے اور ڈالوگے مریادہ میں رہ کر آپ کو آرام آئے گا یہ ہمارا اشیر بات بھی ہے اگر ہمارا اشیر بات بھی لینا ہے تو ہمیں پریشان نہیں کرنا خوش رہو ون سیئرز یہ کیا چیز ہوتی ہے ایک لائک بھائی کو میری طرح سے ارہے کیا بات ہے تینکیو برشان میرا تو میسیج ہی نہیں پڑا